ملتان میں پینے کے ساف پانی کا بہران شہر کی 68 فلٹریشن پلانٹس بند ہونے سے شہری پریشان مکینوں کی اکثریت پینے کے ساف پانی سے محروم ادھر چیئرمین زلہ کانسل دیوان عباس بخاری کہتے ہیں کہ 42 وارٹر پلانٹس کی بہالی جاری ہے یونین کانسل کی سطح پر آگی اب بہتری ملتان سمیر دیگرز لاکھ کی یونین کانسل کے لیے اکراب 20 کروڑ سے زائد کے نون ڈیویلپمنٹ فنڈ جاری ملتان کے لیے پانچ کروڑ پسپن لاکھ وہاورپور کے لیے تین کروڑ سبتائیس لاکھ جبکہ ڈی جی خان کے لیے تین کروڑ پینٹالیس لاکھ روپے جاری کیے گئے نشتر ہسپتال کی حالت ازار بدترین حد تک پہنچ گئی سٹریچر نہ ہونے کے باعث نواحقین ضائف مریض کو ہاتھوں میں اٹھا کر لے جانے پر مجبور عزویات کی کمی سے بھی مریض پر اجان ملتان نشتر ہسپتال کرپشن کیس میں تحقیقات کا دائرہ کار وسیع خپت سے زائد اشتیاں خریدنے پر سرکاری خزانے کو کرون روپے کا نقطان انجیکشن سمیت دیگر عزویات کی بڑی مقدار ضائد المیاد ہونے پر ضائع کر دی ایم ڈا وی ایم سی میں کروڑوں روپے کیوئے ضابط گیاں آپریشنل مینجر انوار الحق سابق پروکیورمنٹ افسر رانا مصار سمیت گیارہ افسران اور ملازمین پر مقدمات تھے مونسپل کورپوریشن ملتان کی جہر قانونی اور نادہندہ پلازوں کے خلاف کارروائی واجبات ادا نہ کرنے پر چین ون سیل مونسپل کورپوریشن کو مضاحمت کا سامنا دھر ہونڈا بریز کو سیل کرنے کے بعد بھی چوار دن سے کام جاری میرے نے ہونڈا بریز کے خلاف مقدمہ درس کرنے کی درخواست دی ملتان میں شہریوں کی سہولیات کا منصوبہ ناکام کروڑوں روپے کی لاغت سے بننے والا نیو بس ٹرمینل تیرہ سال سے ویران سرکاری اچو کی نلامی نہ ہونے سے قومی خزانے کو کروڑوں کا نقصان ادھر سیکیٹری آر پی اے کا غیر قانونی بس اچو کے خلاف ٹریک جاؤن دین گاڑیا بن کرتی احمد پور شرکیا کا سیوریز میگا پروجیکٹ بری طرح ناکام شہر بھر میں سیوریز زدہ پانی نے جینہ دو بھر کر دیا گندے پانی سے بیماریاں پھیلنے کا خدشہ حلاسہ مکین زلہ انتظامے کی ناکس منصوبہ بندی پر پھٹ پڑے شدید دور کا قدیم سکول ڈیرہ غازی خان گورنمنٹ گرل سکول تھیڑے والا انتظامیہ کی نظروں سے اجھل کلاسز کی چھتے قصہ حال اور پرنیچر بھی میسر نہیں قوم کا مستقبل کھلے آسمان ترے بیٹھنے پر مجبور ادھر ڈیرہ غازی خان بستی بھٹی گرلز پرامری سکول پر زمیندار کا قبضہ سکول جانوروں کے بارے میں تبدیل بچیوں کا مستقبل داؤ پر قوم کا مستقبل کھلے آسمان ترے بیٹھ کر علم حاصل کرنے پر مجبور خاجہ فرید سوشل ویل فیر ہسپتال میں ڈاکٹر پر تشدر ڈاکٹرز اور پیرامیڈکل سکراف کا گنڈا گردی بند کرنے کا مطالبہ ادھر ٹیگرین ہسپتال کا پیرامیڈکل سکراف تنخواہی نہ ملنے پر سرافہ اتجاد ڈیرہ غازی خان میں پاکستان واپدہ ہائٹرو الیکٹرک لیبر یونین کا ایکسی این میپکو کے نارواب رویے کے خلاص مظاہرہ ایکسی این کے خلاف ناروازی ملاثمین کا ایکسی این کے توازلے کا مطالبہ ہائی کورٹ کے الہدہ بینچز کی تشکیل کا معاملہ پنجاب بار کی کال پر ملتان اور ڈیرہ غازی خان بار کے وقلہ کی ہرکار کا دوسرا رول نو دسمبر تک عدالتی امور مکمل طور پر بند رہیں گے لاہور ہائی کورٹ بہاولپور میں لاو افتران کی تائناتی کے خلاف انصاف لارز پورم کے تحفظات لارز پورم نے لیگل زنگ بہاولپور کو نظر انداز کیا جانے پر احتجاج کا اندیہ دے دیا بہاولپور لاڑی اڈے میں نامعلوم افراد کی فارنگ ٹرانسپورٹر لالا مجید جا بھاق پولس نے لاش قبضہ میں لے کر تفتیش شروع کر دی چور چوری سے جائے لیکن ہیرہ بھیری سے نہ جائے ملی والا میں موبائل شاپ میں چور کی چوری پکڑی گئی تین روز قبل ہونے والے واقعے کی سی سی ٹی پی پوٹیج روحی کو موصول ہو گئی میکمہ ذراعت ملتان کا جالی ذراعی عدویات کی خلاف ٹریک ڈاؤن پانچ راک مالیہ کی جالی عدویات کی خیر پکڑ لی بودھر خانپور میں ظاہر پیر پولس کا منشیات پروشوں کے خلاف ٹریک ڈاؤن شراب کی سینکڑوں بوتنوں سے بھرا ٹرک پکڑ لیا ایک ملزم گرفتار جبکہ تین پرار ہونے میں کامیاب انسٹرک ایڈکیشن آثورٹی ملتان کے چیپ ایگزیکٹیو ابتران کے سبادلے ادھر چوالیس انسپیکٹرز کی ڈی ایس پی کے عہدے پر ترقی ترقی پانے والوں میں ملتان کے تین انسپیکٹرز تھی شامل فورٹ منرو کی قبالی عوام نئے پاکستان کے نمائنڈوں سے نالا وفاقی وزیر مملکہ زرطاز گل کی پہلی بار اپنے حلقہ فورٹ منرو آمد وعدہ پورا نہ کرنے پر قبالی عوام کے گو امران گو کے نارے ملتان نے پیپلز پارٹی مائنورٹی ونگ کے جانت سے تقریب یوم تاثیر کے حوالے سے گیک کچا ایم این اے آمیر جیوہا اور سینئر نائف قدر جنوبی پنجاب پاکستان پیپلز پارٹی خواجہ رزوان عالم کی خصوصی شکر ڈیفٹی کمیشنر ملتان مدسد ریاض مالکہ ای لائبریڈی سپورٹ کمپلیکس کا دورہ طالبہ اور ٹیچرز کو دستیاب سہولیات کا جائزہ لیا کہتے ہیں ای لائبریڈی کو شہریوں کے لیے مکمل طور پر فوال کر دیا گیا ہے رحیم یارخان تعلیمی میدان میں ہوگا آگے ایک عرب کی لاغت سے چار نئے اور سات کالج کی اپگریڈیشن کا کام جاری ڈیفٹی کمیشنر جمیل احمد جمیل کی تعلیمی منطوبے روہ سالی روہ مالی سال میں مکمل کرنے کی ہدایت ملتان میں ڈی جی پی ایچ اے علی اکبر بھٹی کا پی ایچ اے ہیڈکوارٹس کا دورہ صفائی اور ٹینٹ کی ناکس حالت پر برہمی کا اضحار آفس میں فوری طور پر رنگ کرانے کا حکم جاری غیر حاضر ہونے والے ملازمین کے خلاف بھی سخت کارے وائی کا حکم احمد پور شرکیہ میں ڈی پی او اور ڈی سی بہاون پور کی کھلی کا چہری ادھر میا والی میں ڈی پی او منطاز احمد دیو کی کارا باغ میں کھلی کا چہری تعلیم کے مسائل سنیں ہلکے احکامات دی ہے بہاول پور میں آرپیو امران محمود کا ظلہ بھر کے افتران کے ساتھ افتران کی آرپیو کو جرائن کے حوالے سے بریسنگ آرپیو کی افتران کو جرائن کی شراغ سم کرنے کی ہدایت جھپٹنا پلٹنا پلٹ کر جھپٹنا نہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ رحیم یار خان پولیس لائنس میں انٹی رائٹ پورٹ کی تربیت احتجاج بھرنا اور پرتشدد مظاہرین کو بغیر اسلحے کے منتشر کرنے کا عملی مظاہرہ کیا گیا ملتان نواز شریف زرعی یونیورسٹی میں کسان کنمنشن منعقید وائز ٹرانسلر ڈاکٹر آصف علی سمیت دیگر ماہرین زرعات کی شرکت شرکت نے آسان الفاظ میں جدید سرکت کو کسانوں تک پہنچایا رحیم یار خان کے کالجس کے کارکردے کی بارے میٹنگ ڈاریکچر آف کالجس نے زلہ بھر کے تعلیمی داروں کے سرورہان سے اپریسنگ دی مسائل کے حل کی یقین دہانی بھی کرائے شہن شاہ جاپان شہر اولیہ کے ماہر تعلیمی ڈاکٹر محمد یامین کی تعلیمی قابلیت کے گربیدہ جاپانی زبان و عدب میں گراہ قدر حتمات پر محمد یامین کو جاپانی شاہی میڈل سے نوازا گیا سپیشل ایجوکیشن ڈسٹرک ملتان کا معذور بچوں کے لیے فن پیر ڈپٹی کمیشنر مدسر ریاض ملک کے شرکت بچوں کی خوبصورت پرفارمنس پر شرکہ نے خوب داد دی لودھرہ آفزلا کونسل ہال میں بھی تقریب کا انعقاد کیا گیا ڈی سی اور ڈی پیو سمیں طلبہ نے شرکت کی نیب ملتان کے ذریعہ تمام کرپشن بارے شہد کی دیواروں پر پینٹنگ کے مقابلے مختلف یونیورسٹیز سے مطابق طلبہ طالبات کی شرکت اور نواز شریف ذرہ یونیورسٹی میں تیسرا پلان سینٹرک مقابلے جاری طلبہ کی جانب سے سبسیوں سے بنے مختلف کھانے پیش مقابلے کا مقصد سبسیوں سے بنے کھانوں کی اہمیت اور افادیت کی آگاہی دینا ہے ہیڈلائنز آفر ملازہ کے بلٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے ملتان میں پینے کے صاف پانے کا بہران شہر کے اٹھ سٹھ فلٹریشن پلانٹ بند ہونے پر شہری ہوئے پریشان مکینوں کی اکثریت پینے کے صاف پانے سے محروم ہے ادھر چیرمان زلہ کونسل دیوان عباس بخاری کہتے ہیں کہ بیالیس وارٹر پلانٹ کی بحالی جاری ہے جلہ ملتان کے دہی علاقوں میں پینے کے صاف پانے کی فرامی کے لیے کروڑوں روپے کی بالیت سے لگائے گئے 68 وارٹر پیوریفکیشن پلانٹ نہ قابل استعمال فلٹریشن پلانٹس میک میں پبلک ہیلت انجینرین کی جانی سے لگائے گئے تھے وارٹر فلٹریشن پلانٹس کی بدحالی کے حوالے سے شہریوں نے ڈیپٹی کمیشنرز کو شکایات کی تھی ڈی سی نے جلہ کانسل کو فوری طور پر فلٹریشن پلانٹس کا چارج لینے کی ہدایت کر دی جلہ کانسل کی انجینرینگ برانچ نے 42 فلٹریشن پلانٹس کو جلد قابل استعمال ہونے کی رپورٹ کی چیرمن جلہ کانسل دیوان عباس بخاری نے 42 فلٹریشن پلانٹس کو فوری طور پر چلانے کے لیے جلہ کانسل کے فنڈز خرچ کرنے کی اجازت دے دی ہے آئندہ کچھ روز میں ان 42 فلٹریشن پلانٹس کو فعل کر دیا جائے گا فلٹریشن پلانٹس ایسی ہیں جدر ادھر کچھ بھی نہیں بند پڑے ہیں ایدھر ان کا مطلب دیا نوٹ الیکٹریفائیڈ ان کو بجلی کا کنیکشن تک نہیں ہے کسی کا فلٹر کا ایشو ہے کسی کی لائیبیلیٹی کا ایشو ہے تو کل ہم نے ایک میٹنگ کے بعد چھوٹی سی میٹنگ کے بعد اپنے آفیسرز کے زلہ کانسل کے آفیسرز کے میٹنگ کے بعد یہ تحقیق ہے کہ 42 ایسے فلٹریشن پلانٹس ہیں جو ہم ٹیک آور کر لیں گے جبکہ بچی سولہ فلٹریشن پلانٹس میں سے بیشتر کے تحال بجلی کنیکشنز بھی حاصل نہیں کیے جا سکے زرائی کے مطابق ان فلٹریشن پلانٹس کی تنصیب پر نو لاکھ اوپے سے لے کر سولہ لاکھ اوپے تک فی فلٹریشن پلانٹس خرچ کیے گئے